اسلام علیکم ویورس اس ہے انجینئر یاور ابباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی ہومس ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو بیریہ ٹون سے ریلیٹیڈ پاپرٹی سے ریلیٹیڈ کنسٹرکشن سے ریلیٹیڈ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اس وقت ہم موجود ہیں علی بلوک میں میرے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلا ہے کمپلیشن سے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو اپنا گھر یہاں پہ کنسٹرک کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کمپلیشن میں بہت زیادہ پرابلم ساتھی ہے کیونکہ انہوں نے بیریہ کے جو بائیلاز اور ایس اوپیز ہیں ان کو فالو نہیں کیا ہوتا ہے یا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بیریہ کے جو ایس اوپیز ہیں اور بائیلاز کو پراپر سٹیڈی نہیں کر کے وہ اپنا گھر بناتے ہیں جس کے بعد وہ جا کے گھر جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو کمپلیشن میں آکے وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور آگے ان کا ویلہ جو ہوتا ہے اسی طرح پڑا پڑا رہتا ہے ایون کی ایسے بھی ویلاز ہیں جن کی میں نے کمپلیشن کروائی ہے دو دو تین تین سال تک بھی وہ ویلاز وہیں پہ کھڑے رہے سٹک ہوئے پڑے رہے ان کو بیریہ نے کمپلیشن لیٹر نہیں دیا جب تک کمپلیشن لیٹر آپ کو نہیں ملتا ہے تب تک آپ اپنے گھر پہ شفٹ نہیں ہو سکتے ہیں اپنے گھر کو رنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیوٹی اپنے گھر پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو بیریہ کمپلیشن لیٹر نہیں دیتا ہے سیکیورٹی نیکس ڈے آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ کمپلیشن لیٹر دکھا ہے تو کمپلیشن لیٹر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو وہ آپ اس پہ رہائش اکتیار نہیں کر سکتے ہیں بیسک مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں ہمیشہ میں اپنے ویڈیوز کے تھوئے ان کو گائیڈ کرتے رہتا ہوں اب اس گھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیشن کی سٹیج پہ ہے اور اس میں کلر کورٹ جو بیریہ نے ایک سو پچیس سکوئری آرٹس اور دو سو باتر سکوئری آرٹس کے جو ویلاز ہیں ان پہ کلر کورٹس اور الیویشن فکس کیے ہوئے ہیں اب اس الیویشن فکس کرنے کے بعد کلر کورٹس بیریہ جو ہے وہ جب آپ کا گھر کمپلیٹ ہوتا ہے فینشنگ سٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے ای میل کے تھو بیریہ کو آپ کو کلر جو کورٹس ہیں بیریہ کے اپروف وہ ہمیں پروائیڈ کیے جائیں تاکہ ہم وہی کلر یوز کریں سائیڈ پہ جو بیریہ کی طرف سے اپروفڈ ہے میرے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلہ کلر کورٹس کو فالو نہیں کیا گیا اور اس کی وجہ سے یہ کمپلیشن سٹک ہو گئی رک گئی وہاں پہ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا ہے جب تک یہ کلر کو دوبارہ چینج کر کے خرچہ ایک الگ سے اس کا بڑھ گیا دوبارہ اور جو کام ہے وہ رک کے چار سے پانچ مہینے اس کا کام بھی دیلے ہو گیا اور اب جا کے ہم اس کو دوبارہ اس کو ایز پر جو بیریہ کے اپروفڈ جو کلر کورٹس ہیں اس کے حساب سے اس کو ہم کلر کروائیں گے اور جو جو مسٹیکس ہیں وہ ختم کر کے اس کے بعد ہم دوبارہ اس کا کمپلیشن کروائیں گے تو آپ اس چیز کو نوٹس کر سکتے ہیں اس طرح کسی کی بونڈری وال کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے گیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے جو پیرافٹ والے اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کافی ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے کمپلیشنیں رک جاتی ہیں کمپلیشن کی ہم پراپر سرویسز دیکھتے ہیں ہم فونڈیشن سے لے کے ایک جو گری سٹیکچر ہوتا ہے اس کی سرویسز آگئی یا فینشنگ کا کمپلیشن تک گرائنگ سے لے کے کمپلیشن تک ہمارے پاس ہماری کمپنی جو ہے سرویسز دیتی ہے اس وقت بھی علی بلوک میں ہمارے پانچ سے چھے انڈر کنسٹریکشن اور فینشنگ کے کام چل رہے ہیں آپ آگے وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ سرویسز لینا چاہتے ہیں ہماری کمپنی سے آپ لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ فار واشنگ چینل اللہ حافظ